بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ صحابی کون ہیں جس نے جن سے کشتی لڑی تھی ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہو پروکار اور پرسکون انداز میں بیٹھے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارزگیت صحابہ وطابین ردوان اللہ عجمائین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کو نادر اور انکھے واقعات سنا رہے تھے اسی حسنہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی ودینے کی کسی گلی میں ایک جن سے ملاقات ہو گئی اس جن نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشتی کی دعوت دی چنانچہ ان کی کشتی ہوئی تو ان صحابی رضی اللہ عنہ نے اس جن کو پچھار دیا وہ جن کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو صحابی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا پھر اس جن نے دوبارہ کہا کہ اب دوبارہ کشتی ہو جائے چنانچہ پھر ان میں کشتی ہوئی تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جن کو زور سے پٹک دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹ گئے پھر ان صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تم کمزور اور لاغر قسم کے آدمی لگتے ہو تیرے ہاتھ بھی کتے کے ہاتھوں جیسے ہیں یا پھر تم کوئی جن ہو جن نے کہا ہاں خدا کی قسم میں جنوں میں سے ہوں صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس وقت تک چھوڑوں گا نہیں جب تک تم مجھے وہ دعا نہیں بتا دوگے جس کے ذریعے ہم تمہارے اثر سے محفوظ رہ سکیں اس جن نے کہا کہ وہ آیت القرصی ہے اس نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون شخص تھے انہوں نے فرمایا کہ ایسا صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے